دوستان مشکار میں ہوں روش شرم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نائن ابھی میں گاؤں آدمی میں ہوں اور یہاں پر یومنہ کے کنارے ہوں آپ پیچھے دیکھیں گے تو یومنہ میں کافی پانی بھرا ہوا ہے کافی بہت زیادہ پانی یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس پانی میں ایک یہاں پر کچھ لوگوں نے میں کوئی فون کیا تو بتایا کہ ایک لاش یہاں پر تیرتی ہوئی آئی ہے یہ پیچھے آپ دیکھیں گے تو میں کیمروین کو کہوں گا تھوڑا پیچھے سے ایک بار نجدیک سے دکھائے یہاں پر ایک لاش ہے جو یومنہ میں ہے ابھی اور یہ کافی دیر سے یہاں پر ہے لگ بگ 20 منٹ پہلے مجھے فون آیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر پہنچا ہوں اور یہ لاش یہاں پر تیر رہی ہے اور یہ ایک جگہ پر اب ہے یہاں پر کافی فولی ہوئی ہے لگ رہا ہے کہ جیسے تین چار دن یا پھر اس سے بھی زیادہ پرانی ہے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں کچھ اور بھی بتا رہے تھے کلاس کے بارے میں کہ یہ کلاس اور تھی یہ بچہ ہے یہاں پر کافی دیر سے کیا نام ہے بٹ پاتہ کرن بتا رہے تھے آپ ایک اور یہاں پر لاشتی ہے آہا بتا رہا تھے بڑھا کننوں گا للے سوٹ میں ایک اور رت تھی ایک اور رت کی اور لاشتی اس میں کتنی دیر سے ہیں آپ یہاں پر یہاں دس 15 منٹ دس 15 منٹ سے ہیں آپ یہاں پر دیکھا تھا آپ نے اس کو جو دوسری لاشیہاں پر تھی جو یہاں پر تھا اس نے بتایا تھا ایسا آپ بھی ہیں یہاں پر دیکھا ہے آپ نے جو دوسری لاس بھی ہاں سر وہاں سے وہ تیرتی ہوئی گئی ہے لیڈی جی کی لاس تھی ارے ایک یہ یہاں پہ تھا ٹھوکر پہ یہ پھر یہاں پہ آگیا ہے اور وہ لیڈی جی کے آگے چلے گئی ہے تیرتی ہوئی کسی نے پولیس کو کوئی فون مون کیا نہیں اب تک نہیں کہا کسی نے فون نہیں کیا ابھی تک فون کیوں نہیں ہے آپ لوگوں نے پولیس کو بس ابھی کرنے والے تھے اتنے میں آپ کی گاڑی دیکھ گئی ایک بار پولیس کو پہلے ایک بار ہم فون کر لیتے ہیں پولیس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر کس ایسا 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 ویلکم ٹو وان وان ٹو سرویس نمشکرہ شہر یاد ایک کبارہ میں پس آگیتا ہے ہم آپ کے کیا سائسے کر سکتے ہیں میں روحیت بات کر رہا ہوں آدمی گاؤں میں یونہ کے کنارے پر یہاں حنوان مندر ہے ایک لاش یہاں پر تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سر کہاں سے بول رہا ہے آدمی گاؤں پانی پت میں آدمی گاؤں پانی پت میں جی سر نیر بھائی کچھ بتا سکتے ہو باپولی سنولی بلوک میں آتا ہے آدمی سر آدمی آدمی ہی نام ہے ان لی اے ڈی ایچ ایم آئی ہنوان مندر یمنا کے کنارے پر ہے بلکل ہنوان مندر بنا ہوا ہے اس کے کنارے پر ہے بلکل یہاں پر کچھ لوگ بتا رہے ہیں دو لاس تھی یہاں پر ایک لاس آگے چلی گئے تیر کر ایک ابھی یہاں پر ہے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کافی فولی ہوئی ہے دیکھنے میں کچھ ایسا لگ رہے جیسے پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کا ماننا ہے یہ لاس ہے سر سر اس میں بہر ہی ہے ابھی رکی ہوئی ہے بلکل ایک جگہ پر سائیڈ میں رکی ہوئی ہے اوکی سر آپ کے پاس جل سے جل سایتاں پھنچائی جاری ہے سر جی کافی دیر سے یہاں پر ہے مہم یہ کتنی دیر میں کوئی پہنچ جائے گا یہاں پر سر جل سے جل پہنچ جائے گی سر یہ ہنوان مندر یہ ہنوان مندر یہ ہنوان یمنا کے کنارے پر مہم آپ دوبارہ سے نوٹ کر لیجے سنولی بلوک آدھمی ویلیج نیر ہنوان مندر اوکی سر اوکی سر تینکیو ایم تینکیو تینکیو سو مچ ابھی پرساسن کو یہاں پر کول کی گئی ہے ون ون ٹو پر اور دیکھتے ہیں پرساسن کتنی دیر میں یہاں پر پہنچ پاتا ہے ٹائم ہو گیا ہے ابھی لگ بگ پانچ بج کے تیتیس منٹ ٹائم ہو گیا ہے اور انتجار کر لیتے ہیں پرساسن کا کتنی دیر میں یہاں پر آئے گا یہ کلیر بھی ہو جائے گا یہ دیکھنے میں کچھ پلاسٹک جیسا بھی لگ رہا ہے ساہی دیا پھولی ہوئی ہے اس وجہ سے پلاسٹک جیسا کچھ لگ رہا ہے یہ پھول گیا پانی بڑھ گیا اس کے اندر اس لئے پھول گئی ہے پانی کی وجہ سے کچھ ایسا لگ رہا ہے نہیں پلاسٹک نہیں سر 48 گھنٹے دو پرولی لاس پول رہے ہیں لاس یہ ہے دیکھئے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس لیے فول گئی ہے تھوڑا کہوں گا ایک بار نجدیک سے کیمروین پاس آ کر دکھا دیں اس کو یہاں پر یہ ہے اس میں ابھی رکی ہوئی ہے تیر بھی نہیں پاری آگے نہیں جا پاری ہے ایک لاس بتا رہے ہیں دوسری یہاں سے آگے چلی گئی ہے وہ شاید تھوڑا بہت آگے گئی ہو یا ہے پھر اب اس کو ڈھونڈا جائے پتہ لگے گا پرساسن کے ہے ہاں حالانکہ ابھی لگ بگ 33 34 منٹ بعد یہاں پر ڈائل ون ون ٹو پہنچی ہے اور یہاں پر یہ پہنچے ہیں ایک بار ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا اب یہ کیا کاروائیس پہ کرنے والے یہاں پر ایک لاس اور میں نے آپ کو فون کیا تھا لگ بگ پانچ بج کے 33 منٹ اور اب 6 بج کے 17 منٹ ہو چکے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر یہ ایک سو بارہ جو انیل وجی نے ابھی لونچ کیا تھا وہ فیلیر ایک سو بارہ کا نجر آ رہا ہے اب یہاں پر پورا پورا دیکھیں لگ بگ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا سمیہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر پہنچی ہے یہ وین جو ان کی ہے ون ون ٹو کی جو وین ہے کیا اس پہ کیا کاروائی ہے جی اب یہ یہاں پر ہے کافی دیر سے یہاں پر پڑی ہوئی جی ہمارے پاس دو میسیز آیا تھا جس ٹیم موکے کے لیے چل لیے تھے جو ایڈرز میں اس پہ جو ایڈرز دیا تھا وہاں موکے پہنچے میں پھون نمبر نہیں تھا جس نے پھون کیا تھا ہمارے پاس وہاں ایک سو ون ون ٹو پھون کیا تھا وہ نمبر نہیں تھا اس میں میں وہاں میسیج کر کے پھون نمبر لیا ہے وہاں پھر پھون ملا ہے کتنی دیر میں آ جائیں گے ابھی آ جائیں گے اس کو نکالنے کے لیے بھیڑ بھی پہلے سے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے گاؤں کے لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ابھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے چو آئیں گے ہاں پر کون سے تھانے سے آئیں گے باپولی تھانے سے ایسے چو یہاں پر پہنچیں گے اور وہ اس کے بعد کوئی کاروائی ہوگی پولیس اس کو نکالنے کا کام کرے گی اور میں پھر آپ کو ایک بار بتا دوں یہ فیلیر ہے انیلویج کا یہ فیلیر ہے ایک سو بارہ کا فیلیر ہے پرساسن کا جو آدھے گھنٹے تک بھی ہاں پر نہیں پہنچ پائے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایڈرس انہیں گلت ملا تو یہ فیلیر ہے اس کول سینٹر کا جہاں پر ہم نے کول کیا تھا وہ ریکوڈڈ ہے آپ کے آگے جو ایڈرس ہم نے دیا تھا ان کو پھر بھی گلت ایڈرس پروائیڈ کروایا گیا یہاں پر اگر ہو سکتا ہے یہ تو چلیے کوئی اتنا امرجنسی کا کام نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی جیویت ویکتی یہاں پر ہوتا ہے کچھ بھی ایسی چیز ہوتی تو یہ تو پہنچ رہا ہے آدھے گھنٹے بعد اور حالانکہ اتنی ایڈ اس کی کی جارہی ایک سو بارہ کی کہ ہم نے اتنی وین پروائیڈ کرادی اتنی انوہا دے دی ہم نے اتنی مہنگی مہنگی کارے دی گئی ہیں اس کے بعد بھی آدھا آدھا گھنٹہ لیٹ یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں یہاں پر اور اس طرح کی نیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہندوستان نائن میں ہوں روش شرما چہہن